اسلام علیکم آج میں آپ کو کچھ ایسی عالمی وبائی بیماریوں کے والے سے بتاؤں گا جو کہ پھیلی اور انہوں نے لاکھوں کروڑوں لوگ کی جانیں لے لی ہیں میرے پاس لسٹ یہاں پر موجود ہے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون سی بیماری کب پھیلی ہے اور اس نے کتنی طبعی مچائی ہے ایک تیرہ سو اٹالیس کی بات کی جائے تو یہ سیاہ موت ایک بلیک ڈیتھ بیماری تھی یہ یورپ میں پھیلی ہے اور چار سال کے عرصہ میں اس نے تقریباً بیس کرول جانوں کو نگل لیا ہے یعنی کہ یہ جو سیاہ موت تھی اس کے بعد اٹھارہ سو بیس میں کول رہا اور یہ وبا انڈیا سے ظاہر ہوئی ہے اور چین تک پھیلی ہے دس لاکھ کے قریب لوگ اس کی وجہ سے مر گئے اس کے بعد ایک انیس سو اٹھارہ میں اسپانوی فلو تھا اس وبا نے دنیا کے پانچ کرول لوگ کو حرب کر لیا ہے اس کے بعد پھر ایرز ایجی انیس سو چھتر میں یہ افریقی ملک کانگو میں ظاہر ہوا اور پوری دنیا میں پھیل گیا تین کروڑ ساٹھ لاکھ لوگ اس سے متاثر ہوئے اس کے بعد یہ ہے جی ایبولا یہ افریقی ملک گناہ میں ظاہر ہوا اور پروسیو موالک میں بھی پھیل گیا اس سے گیارہ ازار سے زائد جانوں کو نقصان ہوا اس کے بعد ہے جی انیس سولون سو پینٹ میں ایک تھا عظیم تاؤن یہ وبا برطانیہ میں پھیلی اور تیس لاگ لوگ اس وبا میں مر گئے ٹھاسو پچپن میں تیسرا تاؤن پھیلا یہ وبا چین کے شہر یونان یوہان میں ظاہر ہوئی اور صرف انڈیا اور چین میں ایک کروڑ بیس لاگ لوگ چل بسے حساب لگا سکتے ہیں آپ ایشیای فلو ہے پھر اس کے بعد یہ وبا چین میں ظاہر ہو کر امریکہ تک جا پہنچی اس میں بھی گیرہ لاگ جانوں کا نقصان ہوا ہے اور انیس سو ستونجہ میں ٹھیک ہے دوزار نو میں سوائن فلو یہ شمالی امریکہ کے ملک میکسیکو میں ظاہر ہوا اور پوری دنیا میں پھیل گیا دو لاگ لوگ کو موت کی گاٹ اتارا اس نے اس کے بعد دوزار انیس بیس میں جو ہے نا کرونا وائرس چین کے علاقے ویہان میں ظاہر ہوا رفتہ رفتہ پوری دنیا میں پھیل گیا اب تک جو ہے نا تین لاگ ستر ہزار لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دو بیٹھے ہیں اس بیماری کی وجہ سے تو اس کے علاوہ بھی بہت سی بیماریاں تھی جیسے مر برگ وائرس جنی وائرس برڈ فلو اور ہیٹا وائرس جیسا کہ کرونا وائرس کی بھی بات میں نے کیا ہے سوائن فلو ایشین فلو یہ بیماری جو تھی نا کوئی عالمی انٹرنیشنل لیول کی بیماری تھی جن کی وجہ سے اتنی اموات ہوئی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں یہ معلومات آپ کو کیسی لگی ہیں فیڈبیک دیں مجھے دیں اجازت میں ہوں الطاف ملک تینکیو اللہ حافظ